اب میں اس میں راجیب یاد کریے گا یہ سٹوری شاید آپی نے بریک کی تھی جب ملائم سنگھ یادف چناب جیتے تھے اکھیلش یادف نے سائیکل یادرہ نکال کے جتوایا تھا کریڈٹ انہی کو دیا گیا لیکن راجیب نے یہ سٹوری بریک کی تھی راجیب نے سب سے پہلے بتایا تھا ملائم سنگھ سی ایم نہیں بنیں گے اکھیلش یادف سی ایم بنیں گے تو کیا وہ ستھتی راجیب آپی بتائیے پھر کیا ہریانہ میں وہ ستھتی ابھی ہے یا اس کے لیے ایک دو تین سال انتظار کرنا پڑے دیکھئے وہ ملائم سنگھ کی تو بات ہی الگ تھی دوسرے بات وہ اپنے پارٹی کے سروے سروہ تھے ان کا کوئی دس جن پت تو تھا نہیں نہ ان کا کوئی راول گاندی تھا وہ تو ملائم سنگھ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو مکہ منتری ایسے بنایا اتنا بیواد کروا دیا خود ہی کہ لوگوں کو لگا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں اس کے بعد بھی اکھلیس یادو سی ایم بن رہے ہیں دوسرے لوگوں کی پارٹی میں ایسی اچھا ہے کہ اکھلیس یادو سی ایم بنے جبکہ یہ بہت پہلے سے مجھے معلوم تھا کہ یہ بہت پہلے سے تیہ ہو چکا تھا کہ اکھلیس یادو اچھا پورا لیڈ بھی وہ کر رہے تھے اور پورے چناؤ کے دوران جب میں ملتا تھا بات چیت کرتا تھا تو مجھے پورا اندازہ اس بات کا لگ گیا تھا کہ اکھلیس یادو اور ٹھیک اسی طرح سے ان چناؤں میں ہریانہ کے ویدھان سبا چناؤں میں جس طرح سے دپندر ہڈا نے پردے کے پیچھے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دیکھی رہتے لیکن امیدواروں کے چین میں پرچار میں اور جس طریقے سے کانگریس کارکرتاؤں کو جوڑنے میں دپندر ہڈا کی سکریتہ تھی اس سے پردے کے پیچھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پتہ نے بیٹے کے لیے راستہ بھرانا شروع کر دیا اب یہ تو بات دوسری ہے دیکھئے ویسے ہریانہ میں بہت لوگ ہم کو سڑک پہ جب ملتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہڈا تو یہی منا رہے ہوں گے کہ پچاس سے کمی رہے وہ پیتالی سے بھی ایک دو کم رہے تو زیادہ اچھا تھاکہ آلہ کمان کے ہاتھ میں فیصلہ لینا نہ رہے تو ہڈا تو چاہتے ہوں گے کہ 42-43 آئے کانگریس کی جس سے گیند آسانی سے ان کے پالے میں آ جائے اور وہ سرکار چلانے کے لیے فری ہینڈ آلہ کمان سے پاس سکے ایسا لوگ مجھا کے طور پر کہتے ہیں کہ تب وہ زیادہ سیف رہیں گے اگر زیادہ سیٹے آ گئیں تو آلہ کمان کا فیصلہ ماننا بیسے مجھے نہیں لگتا کہ بھوپیندر سنگھ ہڈا کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے ہریانہ میں آج کے لیے کریں گے بھی تو اگر بدلیں گے دیکھئے یہ ایفیکٹیو لی بھوپیندر سنگھ ہڈا کا آخری چناہو تھا بالکل اور آخری چناہو میں اگر جیتنے کے بعد کسی نیتا کو آپ پشے مان کریں گے تو جو سوشل گروپ اس کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے اس کو ایلینیٹ کرو گے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی اس وقت کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے don't rock the boat but no you can tell him behind the scenes کہ بھئی ڈائی گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے ہیں اوکے میرے پاس ڈائی